موسیقی نام تو اس کا راج کمار شریف واسطف تھا لیکن بستی والے اسے راجو تانگے والے کے نام سے پکارتے تھے تانگا چلانا اس کا پیشہ تھا وہ غریب اور سادہ قسم کا آدمی تھا یہ ان دنوں کی بات ہے جب رکشہ ٹیکسی عام نہیں تھے لوگ زیادہ تر تانگے کی سواری کیا کرتے اب تو تانگے کی جگہ رکشوں نے لے لی ہے اور ٹیکسی تو آن لائن انٹرنیٹ پر دستیاب ہے لیکن ہماری کہانی تانگے کے دور کی ہے بستی کا نام رامپور تھا جو شہر سے دس میل کے فاصلے پر واقعہ تھی راجو کے پریوار میں اس کی پتنی اور ایک بیٹا تھا جس کی عمر پانچ سال تھی راجو دن پر شہر سے گاؤں اور گاؤں سے شہر کے درمیان اپنا تانگا چلاتا تھا اور سورج ڈھلتے ہی آخری سواری بٹھا کر بستی واپس آ جاتا وہ اتنا کما لیتا تھا کہ بیوی بچے کو خوش رکھ سکتا تھا کبھی کسی سے ادھار نہیں لیا تھا وہ محنت مزدوری پر یقین رکھتا تھا وہ بھی جوان تھا رامپور کے اکلوتے پرائمری سکول میں پانچویں جماعت تک پڑھا ہوا تھا وہ ہندی اخبار پڑھ لیتا تھا اپنے پریوار سے بہت محبت کرتا تھا راجو کی بیوی کا نام مدھو تھا راجو اسے پیار سے مدھو بالا کے نام سے پکارتا تھا وہ تھی ہی اتنی سندر جو کسی بھی اداکارہ سے کم نہیں تھی بچہ بھی اس کی طرح گورا چٹا تھا لیکن راجو بیچارہ شکل و صورت کا سادہ سا تھا گندمی رنگ لیکن دل کا صاف انسان تھا راجو کے بیٹے کا نام دیپک تھا جو دونوں میاں بیوی کے دل کا چین تھا راجو ایک کچھے مکان میں رہتا گھر کا سہن کافی وسیع تھا جہاں وہ اپنا گھوڑا بانتا بستی خاصی بڑی نہیں تھی بس کچھے پکے مکانوں پر مشتمل چھوٹی سی بستی تھی جہاں بستی والے بہت پیار سے رہتے تھے زیادہ تر لوگ محنت مزدوری کرتے جبکہ چند لوگ بمبئی اور دلی جیسے بڑے شہروں میں بھی قسمت آزمائی کرنے چلے جاتے رامپور کی بستی جمنا ندی کے مشرقی کنارے پر واقعہ تھی لوگ امیر نہیں تھے بلکہ غریب سے وسائل بہت کم تھے لیکن محنت کش بستی والے جیون سے مایوس نہیں تھے کافی حوصلے والے لوگ تھے سال نیا شروع ہو چکا تھا سردیاں کا موسم اپنے اروج پر تھا رامپور ان دنوں برفانی ہواوں کی لپیٹ میں تھا اس خطے میں برفواری تو نہیں ہوتی تھی لیکن برفانی ہوایں ضرور چلتی تھی جمنا ندی کی وجہ سے یہاں تھنڈ میں اچھا خاصا اضافہ ہو جاتا تھا شدید سردی کی وجہ سے کئی کسان اپنے جان سے ہاتھ دو بیٹے تھے اور ایسی خبریں آئے دن ٹی وی اور خبارات میں چلتی رہتی تھی جمنا کنارے آباز رامپور کی بستی مدھو نے سردی سے بچاؤ کے لیے دھڑا دھڑ لکڑی کا اندن اور کوئلہ جمع کر رکھا تھا اور یہی حالات راجو کے بھی تھے اس نے کوئلے کی بوری اتاری اور اپنی پتنی کو آواز دی مدھو نے کوئلے کی بوری اتارنے میں اس کی مدد کی راجو نے گھڑے کو باندھا اور چارہ دیا مدھو اس کے لیے روٹی لے آئی دیپک کے بابو سردی میں کافی اضافہ ہو گیا ہے میرے خیال میں آپ کچھ دنوں کے لیے آرام کریں بھگوان نہ کرے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا لوگ سردی سے مر رہے ہیں موسم جب صاف ہو جائے گا تب ہی کام پر چلے جانا راجو روٹی کے نوالے لیتے ہوئے بولا میری پیاری مدھو بالا چنتہ کیوں کرتی ہو اری بھگوان یہی تو دن ہے کمائی گے موسم میں گرما میں تو دھندہ چوپٹ ہو جاتا ہے بستی والے سردی میں زیادہ شہر کا رخ کرتے ہیں اگر یوں میں سردی سے گھبرا کر گھر بیٹھ جاؤں تو تم لوگوں کا پیٹ کس طرح پالوں گا سچ پوچھو تو مدھو جب میں تھکا ہارا کام سے واپس آتا ہوں تو تمہارا سندر مکھڑا دیکھ کر ساری تھکن دور ہو جاتی ہے مجھے خوشی ہے کہ تم جیسی پت نہیں ملی اور پھر وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے رامپور غریبوں کا علاقہ تھا مگر یہاں بجلی ضرور تھی بستی والے سادہ زندگی گزار رہے تھے یہاں فریج اور ٹی وی کسی کسی گھر میں موجود تھا جبکہ اکثر لوگ ان چیزوں سے محروم تھے کبھی کبھار کسی گھر میں وی سی آر چلتا اور پوری بستی کے بچے اس گھر میں جمع ہو جاتے بچوں کے ساتھ بڑے بڑے بھی اپنی من پسند فلم دیکھ کر لطف اندوز ہوتے راجو بھی کبھی کبھار اپنی پتنی اور بچے کے ساتھ پڑوس والے گھر میں فلم دیکھنے چلا جاتا اسے مدو بھالا کی فلمیں بہت پسند تھی شاید اسی وجہ سے کہ اس کی پتنی کا نام بھی مدو تھا آج کے دور نے تو وہ سارے مزے ختم کر دیئے کہاں رہی وہ محبت سادگی ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑوسیوں کا خیال رکھنا آج تو ہر گھر میں ٹی وی ہے موبائل ہے نیٹ بھی ہے لیکن پھر بھی لوگ اکیلے ہیں کتابیں چھوٹ گئیں ان کی جگہ ہاتھوں میں موبائل آگئے لائبرینیاں ویران ہو گئیں اور نیٹ کیفے آباد ہو گئیں رامپور کی بستی کافی عرصے سے پر امن تھی کوئی اکہ دوکہ واقعات ہوتے رہتے کہ کسی جنگلی جانور کو کوئی جنگلی چیتہ لے گیا یا کسی لکڑھارے کو سامپ ڈس گیا مطلب سیلاب کی تباہ کاریوں کے برخص جنگل کافی شان تھا ایسا بھی نہیں تھا کہ جنگلی جانور کم تھے جنگلی جانوروں کی بہتات تھی ان میں شیر ہاتھی بھالو چیتے وغیرہ شامل تھے اور چھوٹے موٹے خرگوش اور سام لیکن بستی والے ان کے شر سے محفوظ تھے بڑے بڑے تو جنگل کی خطرناک کہانیاں سناتے رہتے لیکن موجودہ وقت میں رامپور ایک پر امن علاقہ تھا رات کے وقت شیر ہاتھی کے چلانے کی آوازیں دور سے سنائی دیتی لیکن بستی والے ان آوازوں پر کان نہیں درتے تھے ان کے مطابق جنگلی درندے رامپور سے ڈرتے ہیں اور یہاں کا رخ نہیں کرتے اور بظاہر ایسا ہی لگتا تھا آج بارش کی وجہ سے راستے پر کیچڑ جمع ہو گیا جس کی وجہ سے لوگ گھروں سے باہر کم نکلے تھے شام ہو گئی تھی اور راجو تانگے والا خاصہ پریشان دکھائی دے رہا تھا صبحوں سے کوئی سواری نہیں ملی تھی لگتا ہے آج خالی ہاتھ گھر واپس جانا پڑے گا یہ سوچ کر وہ رک گیا ویسے تو سورج ڈھلتے ہی راجو واپس گھر آ جاتا لیکن آج تو وہ حالات اس کے برقص تھے وہ اس امید پر مزید وہاں رکا کہ شاید کوئی مسافر مل جائے لیکن فیلال تو لاری اڈا خالی خالی نظر آ رہا تھا رات کے آٹھ بج رہے تھے کہ ایک جھوڑا راجو کے پاس آیا ایک لڑکا اور لڑکی جن کی شاید نئی نئی شادی ہوئی تھی جو ان کے لباس سے لگ رہا تھا لڑکی نو عمر تھی اس کی مانگ میں سندور لگا تھا اور بڑا سا دبٹا اڑ رکھا تھا نمستے بھائی تانگے والے ہماری نئی شادی ہوئی ہے اور ہمیں شانتی نگر گاؤں جانا ہے ہمارے ساتھ کچھ سامان بھی ہے ہم جیمپور سے آئے ہیں کافی دیر ہو گئی ہے اور کافی سمیں سے ہمیں کوئی سواری نہیں مل رہی ایک ٹیکسی والے نے تو ہماری مجبوری کو دیکھ کر کافی سارے ربوں کا کہا بھائی آپ شانتی نگر چلیں گے راجو ویسے بھی خالی جا رہا تھا اس نے مناسب کرایا بتایا تو دونوں خوشی خوشی اس کے تانگے پر بیٹھ گئے سامان بھی رکھ لیا چلو بھائیہ پیسوں کی چنتہ مت کرنا راجو نے بھی گھوڑے کو ہاں کا شہر کی مرکزی سڑک سے ہوتا ہوا راجو کا تانگہ اب جنگل کی پکننڈیوں پر دوڑا چلا جا رہا تھا لڑکا لڑکی پریم کی باتیں کر رہے تھے جبکہ راجو کا دھیان کچھے پکے راستوں پر رامپور سے پہلے شانتی نگر آتا تھا جس کے لیے ایک الگ سڑک بنی تھی لیکن جگہ جگہ سے وہ سڑک اکڑی ہوئی تھی اور کیچڑ الگ سے جس کی وجہ سے تانگے کے پئیے بار بار اٹک رہے تھے رات کی تاریکی بڑھ گئی تھی اور بارش کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا راجو نے گرم کوٹ کے اوپر ایک سیاہ چادر اوڑ رکھی تھی لیکن سردی بھی اپنا زور دکھا رہی تھی جبکہ نو بیہتہ جوڑا سردی سے بینیاز باتوں میں مگن تھا لگتا ہے کافی سمیں بعد اپنے گاؤں جا رہے ہیں راجو بھی وقفے وقفے سے ان سے گفتگو میں شریک حال رہا اور آخر کار کوئی سوا دو گھنٹے کے بعد شانتی نگر آ گیا چونکہ راجو متدد بار یہاں آ چکا تھا اس لیے وہ راستہ جانتا تھا جوڑا اترا اور انہوں نے کرایا ادا کرتے ہوئے راجو کا شکریہ بھی ادا کیا راجو کی دہاری لگ چکی تھی اس نے گھوڑے کو ہلکا سا چابک مارتے ہوئے کہا چل میرے گھوڑے رامپور کی طرف لیکن گولی کی طرح بے زبان جانور راجو کی زبان سمجھ گیا اور سر پٹ دوڑنے لگا آتے سمیں تو تین لوگ تھے لیکن واپس جاتے وقت وہ اکیلا تھا یہ سوچتے ہوئے وہ کافی ڈر رہا تھا اور ڈرتا بھی کیوں نہیں کالی رات میں جنگل اور بھی حیبتناک دکھائی دے رہا تھا چاروں اور جنگلی جانوروں کی آوازوں اور بھیڑیے کی مخصوص آواز سے راجو تو کیا اس کا گھوڑا بھی ڈرہ ہوا تھا تانگا اب رامپور کی سڑک پر دوڑ رہا تھا کہ یکسر راجو کی نظر جنگل میں بنے ہوئے ایک پرانے عمارت پر پڑی جس کی سیڑھیوں پر کوئی بیٹھا ہوا تھا وہ ایک پرانا کھندر تھا وہ سوچنے لگا یہ رات کے اس سمیں اس کھندر کی سیڑھیوں پر کون بیٹھا ہے راجو نے خود کلامی کی اور گھوڑی کو لگام دی شاید کوئی راستہ بھول گیا ہے مجھے انسانی ہمدردی کے تحت جو کوئی بھی ہے اس کی مدد کرنی چاہیے یہ سوچ کر راجو کے قدم اس پرانے کھندر کی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگے تھوڑا تھوڑا خوف بھی آ رہا تھا لیکن مدد کے جذبے کے تحت اس کے قدم رکے نہیں وہ لال ساڑھی میں لپٹی جوان سال عورت تھی بڑی سیاہ چادر اس نے سر پر اوڑ رکھی تھی جس کے پلو سے اس کا چہرہ مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا راجو اس کے قریب آیا معاف کرنا آپ کون ہے اور اس سمیں یہاں کیا کر رہی ہے کہیں آپ کو میری سہائتہ کی ضرورت تو نہیں وہ عورت خاموش رہی تب راجو کی پریشانی مزید پڑ گئی دیکھو میرے پاس زیادہ وقت نہیں آپ کو اگر کہیں جانا ہے تو میں آپ کو تانگے پر چھوڑاتا ہوں وہ عورت پھر خاموش رہی ارے میری بہن کچھ بولو تو سہی تم بولتی کیوں نہیں مگر عورت عجیب انداز میں سر جھکائے بیٹھی رہی اس کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا وہ تو پٹے میں لپٹا ہوا تھا وہ بڑا حیران ہوا کہ اس رات کے وقت یہاں یہ اکیلی بیٹھی کیا کر رہی ہے جب اس نے دیکھا کہ وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تو وہ مایوس ہو گیا ارے عجیب عورت ہے بھلائی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں راجو نے واپسی کی رہا لی اس کا گھوڑا شدید ڈرہ ہوا تھا شاید کوئی ڈراؤنے چیز اس نے دیکھنی راجو نے اس کی پیٹھ تھپ تھپ آئی چلو دوست ہم نے اپنا فرض نبھا دیا شاید گھر سے بھاگی ہوئی کنیا ہے جو شاید اپنے مطر کے انتظار میں بیٹھی ہے گھوڑا ہنہنایا شاید وہ راجو سے اتفاق نہیں کر رہا تھا رامپور تک آتے آتے آدھی رات بیٹھ چکی تھی گھر پر اس کی پتنی پریشان حال اس کا انتظار کر رہی تھی راجو کو آتا دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی اس سے چمٹ گئی میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی اتنی دیر کہاں لگا دی راجو نے گھوڑے کو بھندہ لیکن اس کے تیور بدلے ہوئے تھے راجو سمجھا شاید تھکن کی وجہ اس کے اس کا گھوڑا پریشان ہے ارے میری مدو بھالا کتنی بار سمجھایا ہے کہ سواری کی وجہ سے دیر سویر ہو جاتی ہے اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا شانتی نگر کی سواری تھی اس لیے دیر ہو گئی تم چنتہ نہ کیا کرو راجو کی بیوی کھانا لے آئی کھانا سفارغ ہو کر راجو باہر سہن میں بندے گھوڑے کے پاس آیا جو ابھی تک خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا دوسری طرف گھاس بھی ایسے ہی پڑی ہوئی تھی راجو کو گھوڑے کی حالت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ اب بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ گھوڑا شدید تھکاوٹ کا شکار ہے پر سچ تو یہ ہے کہ گھوڑے نے وہ کچھ دیکھ لیا تھا جو راجو بھی نہیں دیکھ پایا یا پھر راجو نے اردگرد کے چیزوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا راجو کا گھوڑا دن بدن لاغر اور کمزور ہوتا جا رہا تھا گھوڑے کی ایسی حالت دیکھ کر راجو سخت پریشان ہو گیا اس کی پتنی نے اسے مشورہ دیا کہ شہر میں کسی اچھے جانوروں کے ڈاکٹر کو دکھا دو اگلے روز راجو لاری اڈے سے سیدھا اپنے گھوڑے کے ساتھ جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر کافی عمر سیدھا تھا اس نے گھوڑے کا معینہ کیا گھوڑا بدستور خوف کے عالم میں تھا ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھ کر راجو کو دھماتے ہوئے کہا دیکھو شریمان دوائیاں تو میں نے لکھ دی ہیں مگر راجو نے دوائیوں کی پرچی لیتے ہوئے حیرت سے پوچھا مگر گیا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر کچھ دیر بعد بولا دوائیاں تو کیول شریر پر اثر کرتی ہیں لیکن آپ کا گھوڑا شدید ڈرا ہوا ہے لگتا ہے اس نے کوئی انتہائی بھیانک اور خوفناک قسم کی چیز دیکھ لی ہے راجو کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا میں سمجھا نہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا جانور وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی کوئی آتما کوئی سایا کوئی افریت یا کوئی آنے والی آفت راجو ابھی تک بے یقینی کے عالم میں تھا دماغ پر زور لگاؤ گھوڑے کی حالت کب سے اسی ہے یاد کر کے مجھے بتاؤ ذرا راجو کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر کہنے لگا وہ کچھ دن پہلے گاؤں لوٹتے ہوئے کافی دیر ہو گئی پاس والے گاؤں میں سواری کو چھوڑ کر میں اپنے گاؤں رامپور جا رہا تھا کہ اچانک میری نظر پرانے کھندر کی سیڑھیوں پر پڑی وہاں ایک کنیا بیٹھی تھی میں نے پاس ہی تانگا روکا لیکن حیرت کی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ میرے بار بار پوچھنے پر بھی وہ عورت خاموش ہی بیٹھی رہی اس نے مو پر مکمل دبٹہ دار رکھا تھا میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا واپس آیا تو گھوڑا ڈرہ ہوا تھا اس دن کے بعد میرے گھوڑے کی حالت خراب ہے اور اب وہ آپ کے سامنے ہے میں آشا کرتا ہوں آپ جلدی اسے ٹھیک کر دیں گے ڈاکٹر بولا یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں وہ کنیا نہیں تھی بلکہ ایک آتما تھی جو کب سے جنگلوں میں بھٹک رہی ہے تمہارے گھوڑے نے اس آتما کو دیکھ لیا تب اسے وہ ڈر کے مارے جی رہا ہے جانور وہ دیکھ لیتے ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ پاتے آپ کے گھوڑے کے شریر کی دوائی تو تمہیں دے دی لیکن میری مانو تو کسی اچھے تانترک کے پاس جاؤ اس سے پوجہ پارٹ کرواؤ اور گھوڑے کو بھی دکھاؤ آگے تمہاری مرضی اور ہاں تمہارے گھوڑے کے پاس سمیں بہت کم ہے راجو کو تو یقین ہی نہیں آیا وہ کس مسئبت میں پھنس چکا ہے اس نے گھوڑے کے لیے دوائیاں خریدی سورج ابھی سر پر تھا وہ سیدھا لاری اڈے کی طرف آیا آج بھی کافی انتظار کیا مگر سواری نہیں ملی سورج ڈھل چکا تھا رات کی تاریکی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا آج پھر وہ مایوس تھا اس نے گھوڑے کی طرف دیکھا اور واپسی کی راہ لی اس کا خالی تانگہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا پرانے کھنڈر تک پہنچتے رات کہری ہو چکی تھی راجو کو دور سے ایک سایا نظر آیا جو راستے میں کھڑا تھا راجو نے سکھ کا سانس لیا کہ شکر ہے کوئی سواری تو ملی قریب آنے پر پتا چلا وہ کوئی عورت ہے جس نے اپنا چہرہ گھونگٹ میں چھپا رکھا تھا اسے دیکھ کر راجو کا گھوڑا عجیب انداز میں چیخنے لگا بڑی مشکل سے راجو نے اسے لگام لگا کر کابو کیا ارے کیا ہو گیا تجھے راجو ڈاکٹر کی باتیں یک سر بھول چکا تھا وہ عورت سے بولا بہن جی آپ نے کہا جانا ہے وہ عورت خموش رہی راجو کو حیرت ہوئی دیکھو میں رامپور جا رہا ہوں یہاں تانگے کے سوا اور کوئی سواری نہیں چلتی اگر رامپور جانا ہے تو بیٹھ جاؤ میں پیسے نہیں لوں گا اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہے چنتہ مت کرو وہ عورت خموشی سے راجو کے تانگے میں آ کر بیٹھ گئی راجو کا گھوڑا پہلے تو کچھ دیر عجیب انداز میں ادھر ادھر سر مارتا رہا پھر وہ دوڑنے لگا راجو کا گھوڑا برابر دوڑ رہا تھا راجو بار بار اس عورت کی طرف مڑ کر دیکھ لیتا کہ شاید وہ ہی گفتگو کا سلسلہ شروع کرے مگر وہ تو خموش بیٹھی تھی اور اپنا چہرہ بھی چھپائی تھی موسم کے تیور بدل گئے اور زور زور سے آندھی شروع ہو گئی ہوا کا زور بہت شدید تھا شدید آندھی کی وجہ سے تانگے کو چلنے میں دشواری ہو رہی تھی اتنے وحشتناک ماحول میں راجو کے احساب پر خوف تچھانے لگا ڈاکٹر کی بات کو لے کر اسے بھی احساس ہوا کہ شاید وہ پورسرار لڑکی یا آتما دوبارہ اسے آٹک رائی ہے اور اب وہ میرے تانگے پر بیٹھی ہے تب ہی تو دوبارہ گھڑے کی حالت غیر ہو گئی اس سے پہلے کہ خوف کی شدید لہر راجو کے شریر میں اتر جاتی سامنے ایک آدمی دکھائی دیا جو پیدل سڑک پر جا رہا تھا وہ نوجوان وردی میں تھا اور سفری بیک تھامے ہوئے تھا راجو نے اس کے قریب جا کر تانگہ روکا ارے دیپک آپ اور اس سمیں دیپک اس کا دوست تھا دیپک فوج میں بھرتی ہوا تھا جبکہ راجو ان سے مختلف تھا راجو نے تانگہ چلانا چنا تھا ارے دیپک بابو آپ لاری اڈے سے پیدل گاؤں آ رہے ہیں جبکہ میں بھی وہاں پر تھا اور آپ بھی وہاں نظر نہیں آئے اس لئے پیدل چڑھ پڑا ویسے بھی فوجی ہوں اور دس میل کا فاصلہ میرے لئے کچھ بھی نہیں ہے راجو بولا یار واپسی پر ایک مجبور عورت راستے پر ملی اسے بھی تانگے میں بٹھا لیا آپ پچھلی سیٹ پر آ جاؤں دیپک نے حیرت سے کہا لیکن آپ کا تانگہ تو خالی ہے راجو اس کی بات سن کر حیران رہ گیا ارے ابھی تو یہاں بیٹھی تھی کہاں چلی گئی دیپک تانگے پر بیٹھتے ہوئے مزاق میں بولا جہاں تک مجھے معلومات ہیں راجو ایک شریف آدمی تھا کہیں وہ لڑکی راجو اس کا مزاق سمجھ گیا ارے نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں وہ کوئی اجنبی عورت تھی اور پورے راستے ہماری کوئی باتشیت نہیں ہوئی خیر گاؤں چلتے ہیں راجو کا تانگہ بڑی تیزی سے رامپور گاؤں کی طرف جا رہا تھا راجو کی پتنی کافی وقت سے اس کی راہ دیکھ رہی تھی راجو کو دیکھ کر اس کی سانس میں سانس آئی ارے آپ کہاں رہ گئے تھے راجو نے گھوڑے کو باندھا جو ابھی تک ٹرہ ہوا تھا ارے میں نے کتنی بار کہا کہ تم پریشان مت ہوا کرو گھوڑے کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا اس وجہ سے دیر ہو گئی اور کتنی بار کہا ہے کہ میرا کام ہی ایسا ہے کہ دیر سویر ہو جاتی ہے چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں سردی کی شدت سے راجو کی ہاتھ پیل تھنڈے ہو رہے تھے راجو کی پتنی نے لکڑیوں کو ان کے ساتھ کوئلے کی آگ چلائی راجو نے ہاتھ مدھویا اور آگ سیکھ نے بیٹھ گیا راجو کی پتنی اس کے لیے کھانا لے آئی راجو بار بار گھوڑے کی طرف دیکھ رہا تھا اس نے ڈاکٹر والی بات پتنی سے بھی بتائی جسے سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی اس نے راجو سے کہا کہ کسی دن گھر میں پوجہ کا احتمام کرو تاکہ جو کوئی بھی کالی شکتی یا آتما سے چھٹکارہ حاصل ہو وہ دونوں اس بات پر متفق ہوئے کچھ دیر وہ باتیں کرتے رہے اور پھر سو گئے صبح اور راجو کا گھوڑا مردہ پایا گیا گھوڑے کے اچانک مرنے پر دونوں میاں بیوی کافی دکھی ہو گئے تھے اپنے پیارے گھوڑے کی موت پر راجو سڑ پکڑ کر کافی دیر روتا رہا جبکہ اس کی پتنی اسے دلاسہ دیتی رہی راجو کا گھوڑا مر گیا تھا پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی ہر کوئی راجو سے ہمدردی کرنے آ رہا تھا سچ تو یہ ہے کہ غریب لوگ جانوروں کو بھی اپنے پریوار کا حصہ سمجھتے ہیں جبکہ آج کے جدید دور میں انسان انسان کو بھی نہیں سمجھتا گھوڑے کے سوگ میں کافی دن گزر گئے اور اب راجو بیروزگار ہو چکا تھا اب وہ محنت مزدوری کرتا اور جنگل سے لگڑیاں کاٹ کر انہیں بیچتا اور اس طرح گھر کا چولہ جلتا ایک دن وہ بستی کے پنڈت کے پاس گیا اور کہا پنڈت جی مجھے اپنے گھوڑے کی موت پر ابھی تک دکھ ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ایسا ہوا کیوں اور اس طرح راجو نے پنڈت کو ڈاکٹر والی بات بھی بتا دی پنڈت نے اسے دلاسہ دیتے ہوئے کہا دیکھو بیٹا مرنا تو ہے ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکنا ہے میری سوچ کے مطابق ڈاکٹر کی بات صحیح تھی اور راجو یہ بات بھی سچ ہے کہ اس سنسار میں کالی شکتیاں اور آتمائیں بھی ہیں اور رات کے وقت وہ بلائیں باہر نکلتی ہیں ہمارے بڑے بڑوں کے مطابق ان جنگلوں میں ایک آتمہ صدیوں سے بھٹک رہی ہے اور رامپور میں کافی لوگوں نے رات کے سمیں اس بھٹکتی آتمہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن انہوں نے بات نہیں پھیلائی تمہارے گھوڑے کو وہ آتمہ نظر آ گئی جسے تم نے کھنڈر کی سیڑھیوں پر عورت کے روپ میں دیکھا تھا دراصل وہ نکاب پوش عورت ایک بھٹکتی ہوئی آتمہ ہے بگوان کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا میری بات یاد رکھنا رات کے وقت کبھی اکیلے جنگل میں نہیں جانا مگر دن کے وقت تم جا سکتے ہو راجو ان کا شکریہ ادا کر کے واپس آ گیا وہ صبح و صویرے کلھاڑا رسی لے کر جنگل جاتا اور سوکھی لکڑیاں کاٹ کر گاؤں میں بیجتا اور اس طرح محنت کر کے اپنا گزارا کرتا جنگل کافی گہرا تھا سو ہر طرف سوکھی لکڑیاں دستیاب تھی اب گاؤں والے اسے راجو لکڑہارا کہہ کر پکار دے سردیوں کے آخری دن تھے ایک دن راجو کلھاڑا لے کر لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں گیا کربو جوار سے سوکھی لکڑیاں بہت کم ملیں اس لیے راجو آگے نکل گیا دوپہر سے شام ہو گئی اب وہ جنگل کے اس حصے میں داخل ہو گیا جہاں جنگلی جانور تھے اتنی زیادہ مقدار میں سوکھی لکڑیاں دیکھ کر راجو حیران رہ گیا لگتا ہے جنگل کا یہ والا حصہ رامپور کے لکڑہاروں کی نظر سے غائب ہے اس نے خود سے کہا اور وقت برباد کیے وغیر لکڑیاں کاٹنے لگا ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ ایک چیتا اچانک کہیں سے آ گیا اس کی دھاڑ سن کر راجو کے عسان خطا ہو گئے اپنی جان بچانے کے لیے وہ ایک گھنے درخت پر چڑ گیا چیتا راجو کو دیکھ کر زور زور سے دھاڑنے لگا جس سے جنگل میں ایک دم سے وحشت شاہ گئی چیتا درخت پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا ڈر اور خوف کے مارے راجو کی بری حالت تھی اور سردی میں بھی پسینے شوٹنے لگے وہ اس وقت کو کوش رہا تھا جب وہ یہاں آیا چیتا باز نہیں آیا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا شکار حاصل کر کے رہے گا وہ درخت کے نیچے زمین پر بیٹھ گیا تاکہ شکار نیچے اترے اور وہ سے دبوش لے سورج دھل چکا تھا مگر چیتا نیچے ہی بیٹھا تھا آخر کار کافی انتظار کے بعد چیتا اپنی جگہ سے اٹھا اور راجو کو دے کر غصے سے دھارتا ہوا واپس چلا گیا راجو کافی دیر سے اس انتظار میں درخت کے اوپر بیٹھا تھا کہ کب چیتا واپس جائے اور وہ درخت سے نیچے اتر لے چیتے کے جانے کے کافی دیر بعد بھی درخت کے اوپر بیٹھا رہا جب اسے یقین ہو گیا کہ چیتا وہاں سے کافی دور نکل گیا ہے تب وہ دبے پاؤں درخت سے نیچے اترا اور اپنا کلھارا سنبھالا ادھر ادھر دیکھا اور واپسی کے لیے دور لگا دی رات کی تاریکی گہری تھی شاید وہ راستہ بھی بھٹک گیا تھا اچانک ایک عورت اس کے سامنے آگئی جس کا چہرہ مکمل گھونگٹ میں چھپا ہوا تھا راجو کے بھاگتے ہوئے قدم جیسے رک گئے راجو کو ڈاکٹر اور پنڈیت کی بات یاد آئی اس نے عورت پر کلھارا تانا اور ڈرتے ڈرتے پوچھا کون ہو تم اور رات کے اس وقت ینگل میں کیا کر رہی ہو پہلے تو خاموش رہی لیکن جب راجو نے اسے کلھارا مارنے کی دھمکی دی تو فوراں اس نے اپنا گھونگٹ اُلٹ دیا اور پھر چشم زدن میں ایک بھیانک چیخ کے ساتھ ہی راجو وہاں سے بھاگا کیونکہ گھونگٹ کے پیچھے کسی کا بھی چہرہ نہیں تھا کیونکہ وہاں کوئی چہرہ تھا ہی نہیں کوئی وجود نہیں تھا بلکہ ایسا لگتا تھا کہ کسی نے ہوا کے اوپر گھونگٹ اوڑ رکھا ہو راجو خوف کے عالم میں گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا خوف کے مارے اس کی دل کی دھڑکن ہی جیسے بڑھ گئی اور رامپور پہنچتے پہنچتے اس کے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا تھا راجو کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گیا اپنے گھوڑے کی طرح راجو بھی مردہ پایا گیا اور پھر راجو کے بعد تو لوگوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات میں پرانے کھندر کے راستے سے آنا جانا چھوڑ دیا دوستو کہانی آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے اور ہیدر وائس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ